ام ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے سب انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو پکارنے کا لفظ آیا ہے صحابی کا لفظ نہیں آیا ہے اور یہ صحابی صحبت سے نکلا ہے اور صحبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا جائے نہ اس کے لیے سٹوڈن کا لفظ صحیح ہو سکتا ہے نہ پیشوا اور پیری مریدی کے اعتبار سے ہم کیا ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیر تھے اور صحابہ مرید تھے یہ لفظ بھی سٹ نہیں ہوتا ہے اس ہی سی ایس سے اسی طرح اللہ کے رسول استاد سے صحابہ شاگر تھے یہ لفظ بھی سٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مناصف لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اصحاب اور صحابی کا لفظ ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا آج کی حالات میں انقلاب ایسے ہی آئے گا جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا وہ ہے لفظ صرف ایک قربانی 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 اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کے جانوں اور مالوں کو کس کے عوض جنت کے عوض فجر کی اعزان سے پہلے ابن مسعود کے گھر کے نزدیک گلیوں میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا کے بلانے رہا ہے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو یہاں سے جا کر گھر تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلے میں ہم کچھ علم پالیں گے اہل علم کی یہ قدر تھی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رباية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه بنفسه بنفخه يا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ازلة على المؤمنين اعزة على الكافرین يجاهدون في سبيل الله بلا يخافون لوم تلائم ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِيزٍ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرَزُقْنَا اتِّبَاعَهَ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرَزُقْنَا اجْتِنَابَهَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَرَزُقْنَا عِلْمًا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہاہ نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدده من بعدی سبعت ابحر ما نفیدت کلمات اللہ عزات اقدس پر کروڑ و درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید برادرین اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو جس نبی کے ذریعے مکمل کیا اس نبی کے ساتھ ایک بہترین جماعت کو لیا ایسی جماعت جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں اور یہ صحابہ اس سے پہلے کہ کسی نبی کو اس حیثیت سے اتا نہیں ہوئے اس حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانساری کا جذبہ قربانی کے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا حالانکہ یہ نام بھی استعمال نہیں ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے صحابہ کے لیے جو نام آیا وہ حواریین آیا ہے صحابی کا لفظ نہیں آیا ہے اور اسی طرح اس سے پہلے کہ انبیاء کرام کے جو ساتھی بنے ان کے لیے بھی کہیں یہ لفظ اسطلاحی طور پر نہیں آیا ہے کہ وہ صحابی ہیں پیروی کرنے والے آیا ہے یا قوم کے لوگ آیا ہے کیسا کہ آپ حضرت نوح کے زمانے سے پڑھ لیجئے لقد ارسلنا نوحاً الہا قومہی فقالا یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو وَإِلَا مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا قَالا یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَا قَالا یا قوم عبداللہ سب انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو پکارنے کا لفظ آیا ہے صحابی کا لفظ نہیں آیا ہے اور یہ صحابی صحبت سے نکلا ہے اور صحبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا جائے نہ اس کے لئے اسٹوڈن کا لفظ صحیح ہو سکتا ہے نہ پیشوہ اور پیری مریدی کے اعتبار سے ہم کیا ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیر تھے اور صحابہ مرید تھے یہ لفظ بھی سٹ نہیں ہوتا ہے اس ہائی سی ایس سے اسی طرح اللہ کے رسول استاذ سے صحابہ شاگر تھے یہ لفظ بھی سٹ نہیں ہوتا ہے اس کے لئے بڑا مناسب لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اصحاب اور صحابی کا لفظ ہے اور یہ نص قرآن میں ثابت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور غارِ ثور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ صحابہ کا لفظ قرآن میں نص سے ثابت ہے یاد کرو وہ موقع جب اپنے صاحب سے آپ کہہ رہے تھے کونتے وہ صدیقِ اکبر تھے تو اس طرح کی سب سے بہترین جماعت جو انبیاء میں سب سے بہترین طور پر کسی نبی کو ملی تو وہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوِ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے یا آ کر اندر رہ کے لڑیں گے اسی طرح بعض اور مواقع پر بھی ہوا تو مقداد بن اسپت کے وہ الفاظ رضی اللہ عنہ یاد رکھنا چاہیے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جا کے لڑیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول اگر آپ برگِ غمات تک کہہ دیں وہاں پہنچیں تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے اور سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے ہم دراصل آپ کے ساتھ ہیں آپ جو حکم چاہیں دیں ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس طرح جانساری اور اس طرح قربانی اس طرح اپنا آپ تنمندن سب کچھ قربان کر دینے والی جماعت نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ملی نہ اس کے بعد کبھی آ سکتی ہے وہ جماعت ہے اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جن کے اندر قربانی عیسار تنمندن لگا دینے کا جذبہ اس حد تک تھا کہ نہ اس سے پہلے کسی قوم یا کسی نبی کے سلسلے میں آیا نہ اس کے بعد اسی واسطے وہ انقلاب رونما ہوا جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ریولیوشن کہلا سکتا ہے اور سب سے کم ترین مدت کے اندر اور سب سے قلیل ترین قوم کے اندر صرف دئیس سال کا انقلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالیس میں سال نبوت کا دعویٰ کیے کل ملا کر تئیس سال کا عرصہ نہیں گزرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اور اس تئیس سال کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا حجت الودا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ بھی جمع ہو گئے اور ایک حد تک یسرب کے نام سے جتنے علاقے جانے جاتے تھے ان تمام پر سلطنت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی خلافت اسلامیہ قائم ہو چکی تھی اور اس کا نمونہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے اور ان میں بھی اگر آپ بغور مطالعہ کر کے دیکھیں تیرہ سال تو وہ ہیں جن کے اندر کوشش نہ ہونے کے برابر ہے صرف دعوت ہے جن میں آپ کھیشتان کر کے بھی پانس سو سے زیادہ صحابہ کو نہیں لاسکتے اور اس کے بعد کے آٹھ سال بھی دیکھیں بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری اس وقت بھی دس ہزار سے زیادہ تعداد ہم کو نظر نہیں آتی ہے اور گیارہ ہجری میں صرف تین سال کا عرصہ بھی نہیں آٹھ گیا رمضان نو گیا رمضان دس گیا رمضان اور گیارہ میں تو اللہ کے رسول تین ہجری میں تینوے سال ہی میں وفات پا گئے تینوے مہنے ہی میں وفات پا گئے تو اس حیثیت سے گیارہ ملانا صحیح نہیں ہے نو اور دس کے دو سال صرف وہ ہیں جو انقلابی طور پر عروج کے تھے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ آئے آخر یہ انقلاب یا ریولیوشن کیسے آیا کیوں آیا اس حیثیت سے آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں آج ہر طرف ہمیں مار ہے زلت ہے اسلامی زندگی گزارنا ناممکن نظر آتا ہے ہرے اسلامی زندگی تو بہت دور کی بات ہے مسلمان زندگی مسلمان نام کی زندگی گزارنا بھی آج مشکل ہے مسلمان نام کی نام کی ہاں اس پر بھی تانے ہو رہے ہیں اس پر بھی آپ کے لئے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں ورنہ سچے پکے اسلامی زندگی گزارتے تو پھر مسائب و آلام ہی دوسرا رخ اختیار کر لیتے ہم تو نام کے مسلمان ہیں وہ نام کے مسلمانیت کے ساتھ گزارنا بھی پوری دنیا میں مشکل ہے ایک طرف مسلمان کے اپنے مذہبی اعتبار سے تنگی ہے تو انسانیت کے اعتبار سے بھی سب انسانوں کو تنگی ہے خواہ وہ کوئی فرق کا ہو کوئی ملت کا ہو کوئی مذہب کا ہو ہر ایک کو تنگی ہی تنگی ہے انسانیت بالکل ہی مخفود ہو چکی ہے کسی کے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے حیوانیت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے ایسے وقت میں بھی اصل میں سب سے اہم ترین ایک انقلاب ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے جس طرح جاہلیت کے زمانے میں ضرورت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا میرے بھائیوں سوچو اب غور کرو آس سے چودہ سو سال پہلے کا زمانہ بھی وہی زمانہ تھا جہاں پر ہر قسم کی برائی شد دمت کے ساتھ پائی جا بلکہ عروج کہہ سکتے ہیں اس برائی کا شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی انسانیت پر ظلم ایسے ایسے مظالم کہ آپ اگر تاریخی روایات پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے آخر یہ انسان تھے یا درین تھے جنگوں کے اندر ایسی نائن صافیاں ہوتی تھی خود ہم بدر و حنین میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیا ہے ان کے آزا تک کٹ لیے گئے اور ان کے انتڑیاں نکال لیے جاہلیت تھی ایسی عصبیت تھی ایسی اور اسی طرح آگے جائیے معاشی اعتبار سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا غریب اور غریب تھا مظلوم اور مظلوم تھا مالدار اور مالدار تھا سودھ کا نظام پورے ڈنکے کی چوٹ پہ چل رہا تھا یہودی مہاجن جو کچھ چاہتے تھے جب چاہتے تھے رسول بدل کے لوٹتے تھے دونوں طرف سے مظلوم کی طرف سے بھی ظالم کی طرف سے بھی مدد کرنے والے یہی تھے پیچھے کھلوار کرنے والے یہی تھے ظالم کو مارنے کے لیے بھی ہتھیار یہی دیتے تھے مظلوم کو مار کھانے کے لیے بھی دراصل یہی کیا ہے سودھ دے کر لڑانے کی کوشش کرتے تھے بی آئینی ہی وہی شکل جو شکل آج دنیا کے اندر موجود ہے آج دراصل مارنے والے کو بھی ہتھیار سپلائی کرنے والا وہی ہے جو پیچھے کھلوار کرنے والا ہے مار کھانے والے کے لیے بھی ظلط کی مار کھانے کا سبب بننے والا وہی ہے جو پیچھے کھلوار کر رہا ہے دونوں کے اعتبار سے گیم کھیلنے والا آج ایک ہی ہے لیکن انسانیت لڑمر رہی ہے یہی حالت عورتوں کی بھی تھی زندہ درگور کرتے تھے اور انہیں اس پر کوئی درست نہیں آتا تھا حتیٰ کہ پیشانی پر شکن تک نہیں آتے تھے باپ جا کے زندہ درگور کر کے آ جاتا تھا آج نسل انسانی کچھ ترقی کر گئی ہے تو زندہ درگور کرنے کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن حمل کے گرانے میں زندہ درگور کرنے سے زیادہ بدترین شکل میں آج بھی موجود ہے کوئی اس میں دراصل کیا ہے تبدیلی نہیں ہے نام کی تبدیلی ہو گئی ہے زنا عام تھا خود کی بہن کو شادی کر کے بیٹھا ہوا تھا ایران کا بادشاہ آج بھی دراصل کیا ہے محرمات سے سیکس بالکل عام ہے جاہیلیت اتنی کہ بالکل عام ہے کروں کے اندر مغربی کلچر میں کوئی چیز گناہ گناہ نہیں ہے ماں بیٹے سے بھی زنا کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں میں اگر کوئی بدبخت ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی نکلے گا جو ماں سے زنا کرے گا تو آج بھی کیا ہے اس کو عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے بہنوں کے ساتھ بھی محرمات کے ساتھ بھی اسی طرح دوسرے طور پر زنا کا جو علیل اعلان اطلاق فن کے نام سے یا اللہ اس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے پورے زنا کو پوری فہاشی کو انہوں نے فن دے دیا آٹھ دیا اور اس آٹھ کے نام پر کیا کچھ ہنگام آرائیاں کر رہے ہیں اس کی تفصیل اس جمعہ کے خدبے کا خاص طور پر ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے کا میں متحمل نہیں ہوں ہر کوئی جانتا ہے تو ہر لحاظ سے وہی چیز ہے جو چیز ہم کو چودہ سو سال پہلے نظر آتی ہے وہی اندیرہ وہی ظلم و ستم وہی انسانیت سوز حرکتیں اور وہی اللہ تبارک و تعالی کی مار اور عذابات بھی جس حیثیت سے لڑ مرنے پر تھے ایران اور روم کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعصت کا ابتدائی زمانہ تھا وہی حال ہمارے اندر بھی ایک دوسرے کے لڑ مرنے کا جذبہ ایک لور پر کیا ہے الزام لگانے کا ایک دوسرے ملک پر چڑھائی چڑھانے کا یہی حالتیں ہیں سب کچھ بس زمانہ چودہ سو سال گزرا ہے حالات وہی کے وہی ہیں کوئی دوسرے نہیں ہیں ایسے حالت میں ہر امتی کو ہر مسلمان کو احساسِ ذمہ داری کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم اس کے اندر ایسے ہی خاموشی مردہ مچھلی کی طرح جیسے بہ جاتی ہے اسی طرح بہ جانا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کر کے اس کو انقلاب کی طرف لانا ہے ریولیوشن لے آنا ہے تبدیلی لانا ہے یہی میرا مضمون تھا کہ انقلاب کیسے آتا ہے کیا ضروری ہے اب ان حالات میں تکیہ کر کے بیٹھ جانا ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے پورا عالم بگڑا ہوا ہے یا آگ کی چھوٹی سی چنگاری کی طرح اٹھ کے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں بھائی میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا مجھے کچھ نہ کچھ تو حرکت کرنی ہے تاکہ کل رب العالمین کے پاس اگر اللہ پوچھے کہ میرا دین بگڑ رہا تھا انسانیت کیا ہے مر رہی تھی تڑپ رہی تھی اور تم مسلمان تھے کیا کیا میرے دین کے لیے تو کم از کم معذرتا الى ربهم اے اللہ میں نے کچھ کیا ہاں اس کا اثر معاشرے پر ہوا یا نہیں ہوا یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن کچھ تو کر کے آیا ہوں ہاں یہ تو ہونا چاہیے نا جی ایسے نہیں کہ خاموشی سے زندگی گزار کے مر جائیں گے پھر تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پکڑے جاؤ گے اسی واسطے میں نے وہ آیات آپ کے سامنے دو تین جگہوں سے تلاوت کیے جس میں رب العالمین نے کڑے انداز میں تنبیہ کی سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ففٹی فور میں نے تلاوت کی اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنون اے لوگوں جو ایمان لائے میں ارتد منکم عن دینی اگر تم اس دین سے ارتداد کروگے پھر جاؤگے اس دین کا کام نہیں کروگے چھوڑ دیوگے فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا ہم ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا تم کو ہٹا دیکھ تم کو نیست و نابود کر دیکھ اگر تم نہیں کیے اس دین کا کام اگر تم دین مر رہا تھا دین فنا ہو رہا تھا دین کے لیے تمہاری ضرورت تھی ایمان والے تھے تم لیکن کام نہیں کیے تو ہم تم کو ہٹا دیں گے دوسری کو لائیں گے وہ دوسری قوم کیسی ہوگی فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَا وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے گی اللہ ان سے محبت کرے گا عذلت على المؤمنین عزت على الكافرین مؤمنوں کے ساتھ بڑی نرم تل ہوگی افو درگزر کرے گی ان کے معاملات کو پکڑے گی نہیں ان سے معافی تلافی کرے گی ان سے نرم انداز میں اخلاقیات میں پیش آئے گی عزت على الكافرین کافروں پر بڑے سخت ہوں گے ہاں یہ صفت تو آج دیکھنے میں نہیں آتی دیکھنے میں تو کیا بولنے میں بھی نہیں آتی در کے مارے کابتا ہو ہاں یمدم سمدم کا خصانہ بھئی ہے یہ تو لے ہو لے ہو سب بھی ہمارے بھائی کئی کو بھی غلطی سوچتی تمہیں یہ ایمان کی صفت بتایا جا رہا ہے جی عزت على الكافرین کفار پر سخت ہیں یہ مومنوں پر رحم دلہ اذلت على المؤمنین عزت على الكافرین پھر اس کے بعد ان کی صفت کیا ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کرام جہاد کرنے والے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا اِمْنِ اس سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنِي شَا یہ ہے اللہ کا فضل اللہ جس بندے کو چاہتا ہے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا وسط عالی اور علم والا ہے دوسری جگہ فاطر میں یہی مضمون ادا ہوا ہے یا ایوہ الناس لوگو انتم الفقراء الى اللہ تم سب فقیر نادار ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاس کیا عیسیت ہے تمہاری اللہ کے دین کو اگر اللہ کن سے پیدا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کن سے اسٹیبلش کرنا چاہتا تو تمہاری پرکا کی بھی حیثیت نہیں اور اللہ چاہتا تو کر دیتا اور قائم ہو جاتا اس کا دین لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ بندوں کے ذریعے دین کو اسٹیبلش کرتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو تم فقیر ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں لیکن پھر بھی دین کے معاملے میں میں تمہارے ذریعے سے اس کو بلند کرتا ہوں کہ این اشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید اگر تم یہ کام نہیں کروگے تم یہ اٹھا کے پھیکوں گا اور نئی خلقت کو لے آؤں گا نئی قوم کو لے آؤں گا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزَ اللہ کو بہت آسان ہے ایسا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اسی طرح سورہ محمد کے آخری میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا امْثَالَكُمْ دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کروگے نا ہم تم ہی بدلا کے چھوڑ دیں گے تم ہی مٹا کے چھوڑ دیں گے دوسری قوم کو تبدیل کر دیں گے اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی آرام پسند رہی ہوگی تم جیسی کیا ہے ایک طرف بیٹھنے والی نام نیہات قوم نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ کے راہ میں تنمندن لگا دینے والی قوم ہوگی ہم ان کو ان سے تبدیل کر دیں گے ثُمَّ لَا يَكُونُوا امْثَالَكُمْ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز تمہاری سب سے بڑی بقا کے زامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم تحریک کرو تم حرکت میں آؤ تم انقلاب کے لیے تنمندن لگاؤ کیسے آئے گا جیسے صحابہ نے ایسار کیا تھا صحابہ نے قربانیہ دی تھی صحابہ نے تنمندن لگایا تھا ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض اگر ہم مل جاتے تو یاد رکھو ہماری سستی اور ہماری تناسانی اس حد تک لئے ڈوبتی کہ آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا ایسی واسطے بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم صحابی بن جاتے ارے شکر ادا کرو پیدا نہیں ہوئے صحابی کہاں بنتے منافق بن جاتے تمہارا اپنا کردار تمہاری اپنی تناسانی تمہاری آرام پسندی تمہاری دنیا سے محبت تمہارا انداز فکر تمہارے لئے دنیا کی اہمیت آخرکار اگر یہ صحابہ والا دور ہوتا تو آخرکار ہم منافقین ہی ٹھہرتے کیونکہ منافقین کا کردار جب ہم پڑھتے ہیں اور اب یہ آپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو کوٹ کوٹ کر منافقت بری ہوئی ہے ہم تو یہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت منافقین کر رہے تھے منافقین تو کم از کم نماز پڑھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے فجر کی پابندی کرتے تھے اور دوسرے طور پر جو اسلامی شاعر ہیں کم از کم اس کی پابندی کرتے تھے آج کے مسلمان منافقین سے بھی بتر ہیں کہ ظاہری طور پر جو اسلام کی پابندی کرنا ہے وہ پابندی بھی نہیں کرتے تو حالت یہاں تک خراب ہے میرے بھائیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس انقلاب کی طرف آئے اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی وہ تھا سراپا عیسار قربانی جینے کا مزہ اور ہی ہے جب قربانی جینے کے اندر آتی ہے میرے بھائیوں خالی اپنے آپ کو بچا لینا یہ زندگی نہیں ہے اور عیش و آرام کی زندگی کو اکھٹا کر لینا یہ زندگی نہیں ہے عیسار قربانی لے آؤ اگر میرے مضمون کا جواب آپ کو چاہیے تو ایک ہی لفظ کے اندر یہ جواب ہے کہ انقلاب کیسے آئے گا آج کے حالات میں انقلاب ایسے ہی آئے گا جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا وہ ہے لفظ صرف ایک قربانی 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 اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کے جانوں اور مالوں کو کس کے عوض جنت کے عوض تو کرتا کیا ہے اللہ کے راہ میں آگے بڑھتے ہیں خود مرتے بھی ہیں شہید بھی ہوتے ہیں خالی مارتے نہیں ہیں مرتے بھی ہیں شہید بھی ہوتے ہیں یہاں پر جہاں 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 آیا لفظ جہاں صرف قتال کے لفظ یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے نکل جانا ایک منظم طریقے سے محنت کرنا یہ پورا دور اسی قتال کے اندر آتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قتال تو اس وقت فرض ہوا تھا جب مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً ایک ہجری کا زمانہ مکمل ہو چکا تھا تو اس معاملے میں اگر آپ اندازہ لگائے تو چودہ سال تک نبوت کے جہاد فرضی ہوا نہیں جو لوگ دھنڈورہ پیٹتے ہیں انقلاب کے لیے یا آ کر مسلمانوں میں دہشت گردی اور تروار کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگ کو سوچنا چاہیے کہ سیرت النبی میں چودہ سال تو جہاد حرام تھا ہاں صاف حکم تھا کہ ہاتھ بند کے کھڑے ہو مار کھاؤ مارنا نہیں ہے تمہیں ہاں کفو اے دیئے گو اپنے ہاتھوں کو باندھو تمہیں قتال کا حکم نہیں ہے حتیٰ کہ خباب ابن عرد کا مواقعہ بڑا مشہور ہے جس میں آکے وہ کہتے ہیں کہ بددعا تو کیجئے کم از کم اللہ کے رسول یہ لوگ ہم پر مظالم کے انتہا کر دیئے ہیں کہ آپ دعا نہیں کریں گے اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ اس سے پہلے کے امتوں پر دراصل آرے چلا دیئے گئے انہیں دو تکڑے کر دیا گیا پھر بھی انہوں نے اوف نہیں کہا اور خباب تم اتنا جلدی کر رہے ہو تو چودہ سال تک تو حرام تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تلوار نکالیں گے نہیں پھر اس کے بعد جب منظم جماعت بنی تو تب جا کے حکم ہوا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ اب ہم حکم دیتے ہیں بلکہ اجازت دیتے ہیں کہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کا مقابلہ کیا جائے یہ سب کا متفقہ طور پر ماننا ہے کہ مکی زندگی میں کہیں جہاد فرض نہیں ہوا جو تیرہ سال تھے تو منظم طور پر منظم حیثیت سے انقلاب کے لئے کوشش کرنا میرے بھائیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جڑیں جماعت کے شکل میں اور اپنے آپ کو صدہارنے سے ابتدا کریں اپنے ماحول کو صدہاریں اپنے گھر کو صدہاریں اپنے محلے کو صدہاریں اور اس طرح اپنے آپ کو اسلامی شکل میں مکمل طور پر نفس پہ قابو پا کر آپ اپنا اسلام خود اپنی ذات پہ نافذ کرنا شروع کر دیں تو جب اس حد تک آپ کے اندر گرس ہے کہ آپ اسلام اپنی ذات پہ نافذ کرنے کے حد تک تو آپ ایمان والے بن گئے تو پھر اس کے بعد اس کی دوسری شکل ہوگی کہ آپ آگے جا کر دوسرے لوگوں سے کہیں لیکن یہ منظم شکل کب بنے گی جی جب اس کی کوئی ابتدا ہوگی جب سوچ آئے گی ہمیں کچھ کرنا نماز روزہ حض زکاة یہ تو پورے کے پورے ستون ہیں خوبصورت گھر نہیں ہے جب تک خوبصورت گھر تھا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود داخل ہوتا تھا بڑا خوبصورت گھر ہے لیکن جب ہم پلروں کو لے کہ اسلام کہنا شروع کرے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ گھر کہاں ہے ہم بولتے ہیں کہ یہ گھر کتابوں میں محفوظ ہے دیکھو دیکھو پڑھ کے دیکھو کتنا اچھا ہے اسلام وہ پوچھتا ہے کہ یہاں بتاؤ کہاں ہے گھر وہ ہم بتانے سے قاسر ہیں جب گھر بلکل بنا ہوا تھا کتاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہاں سمامہ تین دن مزینبوی کے ستون سے باندے گئے چوتے دن چھوڑ دیا گیا مدینے کے قریب ایک ندی پہ گئے نہائے کپڑے پہنا واپس آئے کہا کہ اشہد انکا محمد الرسول اللہ کون سی تبلیغ ہوئی کون سی دعوت ہوئی کون بلایا ہونے کیا سکایا ہونے کیسے تبدیل ہو گئی کتاب نہیں تھی امارت تھی وہ بھی مسجد کا ستون کہیں باہر مدینہ بھی پھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہونے خالی مسجد کا سکون سے باندیا گیا تین دن وہی تھے چوتے دن خود اسلام قبول کر لیا کون سی دعوت ہوگی خود اللہ کے رسول نے بھی دعوت نہیں تھی پوچھا تو یہ پوچھا کہ سوامہ کیا حال ہے بس آخر کیا چیز تھی وہ تین دن میں جو اثر کی چوتے دن خود آکے اسلام قبول کر لیا تو عملی طور پر وہ نمونہ تھا نا جس نمونے کے حامل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آج ہمیں وہ معاشرہ کا ابتدا کرنے کا کوئی نہ کوئی سنگ بنیاد ہونی چاہیے نا بھائی کوئی نہ کوئی آپ اس کی ابتدا کرنا چاہیے نا کوئی نہ کوئی اول آنا چاہیے نا کسی کی سوچ تو تبدیل ہونی چاہیے نا چراغ سے چراغ جلتا ہے ایک کا دو دو کا تین تین کا چار بنیں گے تب جا کے نا ایک جماعت بنے گی پھر محنت ہوگی پھر دراصل آپ اسلام کو یوں پیش کریں گے کہ دیکھو جی یہ ہے گھر یہ ستون نہیں ہے اس میں دیوارے بھی ہیں چھت بھی ہے اور اس کے اندر خوبصورت پینٹنگ بھی ہے دروازہ بھی بڑا خوبصورت ہے تو صرف تم چل کے آؤ دروازے میں داخل ہو جاؤ پھر اسلام کیا کچھ ہے وہ تمہیں خود نظر آ جائے گا تو پھر پوچھنے والا آپ کو کتابوں میں نہیں پوچھے گا بلکہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کو یہ حالت پھر دوبارہ لانا انتہائی ضروری ہے ورنہ تو یاد رکھو آگے بھی موت ہے پیچے بھی موت ہے ابھی یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے نیا ترڈ وف کا ہاں ایک نیا نام دے دیا گیا ہے اب وہ آ رہا ہے پتہ نہیں پہلے تو مارا 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 اب کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال سے کم میں جو ہوں گے ان کو لگے گا چالیس سال والے پہلے پہنچ گئے دو دور میں اب جو جو جوان ہیں ان کو بھی پہنچانے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے ایڈیا ہے بہرے کیف حقیقت کیا ہے لگتی ہے نہیں لگتی ہے مرتے ہیں نہیں مرتے ہیں یہ بات تو ہم نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے پاگل ہی تھوڑی کوئی ہوگا کہ جو بولے گا کہ اثر نہیں ہے یا مرتے نہیں ہیں وہ تو ہوئی رہا ہے تو آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے کرنا تو تم اس وقت کچھ کر لو اللہ کے پاس پہنچو تو معذرتاً الہ ربہم کہو کہ اے اللہ میں دین سے غافل نہیں تھا میرا جینہ میرا مرنہ اللہ تیرے لیے تھا اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ اللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینہ میرا مرنہ میری قربانی میری نماز اے اللہ سب تو تیرے لیے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول سے کہلوارا ہے یہ بات اللہ کے رسول سے ہاں اتنی اہمیت خل اے اللہ کے رسول آپ کہیں کیا کہیں اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ میری نماز میری قربانی وَمَحْيَا وَمَمَاتِ میری موت میری حیات سب کچھ کہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے جینا سیکھو اللہ کے لیے مرنا سیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے مسائل کو حل کر دے گا دین کی فکر کرو دنیا مل جائے گی دنیا کی فکر نہ کرو دین ہرگز نہ ملے گا دنیا کچھ مل جائے تو مل جائے یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو انہوں نے حرز جاں بنایا سینے سے لگایا اس حیثیت سے کہ ایسے ایسے رونما ہوئے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے ایک انٹریو میں ایک بہت بڑے آج کے نام ورمقرر سے پوچھا گیا کیا آپ یہ غلط نہیں کہیں گے کیا آپ یہ غلط نہیں کہیں گے کہ صدیق اکبر اپنے آخری زمانے میں یعنی ہجرت کے وقت بڑا باپ جو نابینہ ہو چکا ہے جوان بچیاں گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایمان پر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے نکل گئے اور گھر میں کوئی نہ دیکھنے والا تھا نہ پیسہ تھا جو بھی تھا وہ گھٹری بان کے نکل کے لے چلے آخر اس کو آپ کیا کہیں گے پوچھنے والے پر جواب جو ملا وہ بڑا یونک تھا کہا کہ جذبے کے مقابلے میں ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز آئے تو اس کو تشدو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا تھا کہ دین کے مقابلے میں آڑے آئے اگر کوئی بھی کہ وہ اولاد ہو کہ وہ ماں باپ ہو کہ وہ کچھ بھی ہو ان کو چھوڑو اور دین کو لے لو دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن کسی اور دنیاوی چیز کے لیے دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس ہی واسے صدیق اکبر نے اس وقت اپنا تنمندن سب کچھ حوالے کر دیا نہ گھر کی فکر کی نہ نوجوان بچیوں کی فکر کی نہ اولاد کی فکر کی نہ ماں باپ کی فکر کی ابو قحافہ گھر میں کیا تھے اندے تھے اور گھر میں دراصل کوئی پائی نہیں تھی کہ اس گھر کو کیسے چلایا جا سکتا ہے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی رقم تھی وہ بھی پوٹلی میں بان کے صدیق اکبر ساتھ گارے خور میں لے آئے تھے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو خرش کر دیں اور پوچھا تو کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا چھوڑا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے یہ جذبہ قربانی کہاں سے تم لاؤ گے کہاں سے لاؤ گے یہ صرف واقعات کان کے مزے کے لیے سننے ہیں ہم کو سمجھنا نہیں ہے کہ کیا دعوت دی جا رہی ہے اس کے تحت ابو ذر غفاری جب آئے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ غفاری قبیلے کے ہو تم یہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے کرو واپس چلے جاؤ جب اسلام غلبہ پائے گا تو تب میں بلالوں گا تم ہی ابو ذر غفاری نے کہا کیا اس بات پر خاموش بیٹھ گئے دوسرے دن صبح صویر کعبت اللہ کے اندر بلند آواز سے قرآن پڑا جس پر قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بدبختو یہ غفاری قبیلے کا جوان ہے اگر تم اس کو مار دوگے تو جتنے قافلے تمہارے تجارت کے غفاری قبیلے سے گزرتے ہیں یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ان کو چھڑا کے لے آئے اور ان کا پورا چہرہ بدل چکا تھا مار کھا کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں یہاں اعلان نہ کرنا چاہیے اور تمہیں واپس خمشی کے ساتھ چلے جانا چاہیے جب اللہ اسلام کا غلبہ دے گا میں خود تمہیں اطلاع کر کے بلا لوں گا تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اس مار میں جو لذت ہے اگر آپ حکم دے تو کل میں وہی کام کروں پھر وہ لذت پاؤں یہ قربانیاں کہاں گئی کہاں گئی یہ قربانیاں خالی بزدلی کے الفاظ بزدلی اور حکمت کے نام پر ہم گھر بیٹنے میں کیا ہیں مگن ہو جائے یہ اسلام ہے کہاں گئی یہ قربانیاں حضرت بلال حضرت خباب حضرت ابو فہی کا ان لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی یہ قربانیاں کہاں گئی اسی کے بدولت تو آج ہم آج نام لے رہے ہیں اسلام کا ہمیں اسلام ملا ہے تو یہی سب چیزیں تو ہیں ہم نے دراصل اس کو ایک تحریکی سمجھانے نام نحاد مسلمان نسلا بعد نسلی نسلی طور پر ہم مسلمان پیدا ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم پر سب سے زیادہ حق ہے تو کیا ہے پانچ وقتہ نماز پر لو روزہ رکھ لو رمضان کے چند رسوماتیں عید وغیرہ مناتے وقت مرتے وقت دفنا دو جلانا نہیں ہے اسلام مکمل ہو گیا پھر ہمیں کوئی چیز کرنی ہی نہیں ہے اللہ کی قسم آج ہمیں بتلانا ہے کہ اسلام کیا ہے انقلاب لانا ہے سسکتی ہوئی انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ تم سب کی ریمیڈی تم سب کی شفا یہاں پر اسلام میں موجود ہیں آؤ اسلام کو اپناؤ اسلام تمہارے لیے زندگی دنیا کی بھی بہترین دیتا ہے اور اخربی زندگی تو ہے ہی متقین کے لیے لیکن ہم تیار نہیں ہیں ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں موٹنے کو تیار نہیں ہیں ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں جبکہ پوری زندگی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے کام کیا ایک ایک چیز کو نوٹ کیا چھوٹے چھوٹے الفاظ کو کبھی دین کے خلاف دیکھے تو اپنا تنمندھن قربان کر دیا اس سلسلے میں معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ اسلام کے خلاف ہو ہاں ابن مسعود اپنے دور امارت میں خاص کر گوفے کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشاری کہتے ہیں کہ میں اس وقت ملنے کے لئے آیا ابھی فجر کی ازان نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی لوگ دروازوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ابن مسعود نکلیں گے تو ان سے علم حاصل کریں گے ان سے پوچھیں گے کیا دور تورا تھا کیا علم کا جذبہ تھا کیا دین کا جذبہ تھا کام کرنے کا جذبہ تھا دیکھو فجر کی ازان نہیں ہوئی ہے فجر کی ازان سے پہلے ابن مسعود کے گھر کے نزدیک گلیوں میں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا کے بلانے رہا ہے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو یہاں سے جا کر گھر تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلے میں ہم کچھ علم پالیں گے اہل علم کی یہ قدر تھی طلاب اس طرح بھاگتے تھے حالانکہ صحابہ کا زمانہ ہے علم جگہ جگہ ہے لیکن پھر بھی ابن مسعود جو اللہ کے رسول سے ڈیریک پورے قرآن کا علم لیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کیا ہے ہمیں علم کے پیچے دوڑنا ہے اور وقت بھی کونسہ دیکھو فجر سے پہلے ابھی ازان بھی نہیں ہوئی ہے ہاں اگر ہم کوئی کلاس عقیدے کا چار بجے رات کو رکھیں گے تو کوئی آئے گا بندہ دن میں ان کی سہولت میں چائے پانی کے انتظام کے ساتھ بھی بلاتے ہیں تو نہیں آتا ہے سیکھتا نہیں ہے بنتا نہیں ہے تیاری نہیں کرتا ہے اسے اہمیت نہیں دیتا ہے یہاں دیکھو فجر کی نواز سے بھی پہلے بیٹے ہوئے ہیں اور یہ نہیں کہ آگے پوچھ لیں دروازہ کھٹ کھٹا دیں نا انتظار میں بیٹے ہوئے دکھ لیں گے تو ہم بات کریں گے یہ خلاف عدب ہے کہ عالم جب کوئی کام کر رہا ہو یا مصروف ہو تو اپنا سوال سیجدہ کے داغ دیں بلکہ انتظار کریں جب عالم فارغ ہو تو تب جا کے اس سے سوال کریں تو یہی اثنا میں یہ بیٹے ہوئے تھے کئی طالب علم بیٹے ہوئے تھے ابو موسیٰ اشاری بھی بہت بڑے صحابی ہیں صحابہ میں بہت بڑے وہ بھی آگئے ہیں کہا کہ ابن مسعود نکلینی ابھی یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں وہ پتا تھا روزانہ یہ طلبہ آکے ایسے ہی بیٹھتے ہیں جب ابن مسعود نکلتے ہیں تو سوال کر کے کچھ نہ کچھ کیا علم پا لیتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد نہیں پہنچ جاتے تو امام المعلوم تھا ابو موسیٰ اشاری کو تو اسی واسطے صرف پوچھا تو یہ پوچھا کہ ابھی ابن مسعود نہیں نکلے ہیں کہا کہ نہیں نکلے ہیں تو وہ بھی کیا ہے انتظار میں بیٹھ گئے یا رب صحابی صحابی لیکن علم کی قدر یا ان سے اونچے صحابی علم میں جزارہ بیٹھے ہوئے ایسا علم حاصل کیا جاتا ایسی تیاریاں ہوتی تھی یہ انقلاب کے نمونے تھے یہ ہمارے نوجوان افراد کے کام تھے راتوں میں علم کے لیے جاگنا اہل علم کے لیے بھاگنا دوڑنا امام ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی معلوم ہوتا ان کے شہر کو کوئی بڑا عالم آیا ہے تو بچوں کی طرح بستہ لے کر کتاب لے کر کعپی لے کر اپنے بغل میں دبائے بھاگ رہے ہوتے لوگ کہتے کہ آپ امام ابن حنبل ہیں آپ بھاگ رہے ہیں کہتے کہ علم کے لیے ایسے ہی کیا جاتا ہے یہ ہے اصل میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا سیکھنا یہاں سے شروع کرو لمبا واقعہ ہے میں صرف یہ نمونہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ابو موسیٰ اشعری بھی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود جب نکلیں گے ہم بات کریں گے ابن مسعود کا دروازہ خود نہیں کھٹ کھٹ آئے جب ابن مسعود نکلے تب جا کے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عظیم بات دیکھی ہے جس میں کچھ برائی بھی ہے جس میں کچھ اچھائی بھی ہے کہا کہ کیا دیکھا ہے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کنکریں جمع کے رکھے ہوئے ہیں ایک کنکر اٹھا کے بولتا ہے کہ بولو لا الہ الا اللہ تو لوگ بولنے لگتے ہیں سو مرتبہ تو وہ کنکر الگ کر دیتا ہے سو مرتبہ کے کنکر ہو گئے پھر دوسرے گروپ کا کنکر اٹھاتا ہے پھر کہتا ہے کہ بولو سبحان اللہ پھر اس کے بعد سو مرتبہ وہ سبحان اللہ بولتا ہے تو جن کے وہ الگ رکھتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بولو الحمدللہ الحمدللہ بولتا ہے تو اس طرح تذبیح چل رہی ہے دانوں پر نہیں انگلیوں پر نہیں بلکہ تذبیح کنکروں پر چل رہی ہے کب فجر کی نماز سے پہلے پہلے ابھی فجر کی نماز نہیں ہوئی اس سے پہلے آکے بیٹھ کے کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا معلوم نہیں ہوا کہ اس سے پہلے صحابہ نے کبھی کیا ہو اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہو تو یہ اچھائی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تحجد کے وقت میں ذکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن برائی یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں تھا نا تو اس واسطے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع دوں حالانکہ وہیں وہ روک سکتے تھے لیکن ہر بات کو اہل علم تک پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس ان کو تھا اس واسطے امیر کوفہ جو تھے وہاں تک بات کو لاکے پہنچائے تاکہ وہ اگر چکڑھنٹیں گے وہ اگر سمجھائیں گے تو ان کا انداز الگ ہوگا اور اگر ہم سمجھا دیں گے تو ہمارا انداز الگ ہوگا ہر بات کو اس کے اہل تک پہنچانا اصل میں بات سہی ہے اس واسطے وہ آ کے آج ہمارے نوجوانے میں بہت بڑا طبقہ یہی ہے فوری طور پر ڈشنر اٹھاتا ہے فوری طور پر کچھ کر بیٹھتا ہے اس کا خمیازہ آگے چل کر بھوتنا پڑتا ہے نا بات کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں پہنچانا چاہیے تو یاد رکھو اس طرح مسائل کا حل کرتے تھے ایسے سیکھتے تھے میرے بھائیو یہ انقلاب کی پہلی کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا میں پوری تفصیل اللہ کے یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں انقلاب گھر سے نکل کر تلوار اٹھا کر لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے اب انقلاب اپنے آپ کو صدار کر منوا کر اپنے نفس کو مٹا کر علم کی تلاش میں نکلنے کا نام ہے یہاں سے شروع ہوگا محنت کریں گے جمع ہوگی جمعیت بنے گی ایک اہل علم کی ایک جماعت بنے گی پھر اس کے بعد قدم رکھیں گے میدان میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لے جائیں گے اس اسلام کو تو یاد رکھو ہمیں بھی وقت لگے گا لیکن ہمیں وقت لگے یہ انقلاب پورا ہو نہ نہ ہو اللہ کے پاس معذرت کرنے کا ایک آپ کے لئے دروازہ کھل جائے گا کہ اے اللہ میں کوشش تو کر رہا تھا الٹھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سال بسال لوگ پس ہمت اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں دس سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا اس دعویٰ کو اس یہاں کے سینٹر کو اور یہاں کے کاموں کو تو اللہ کے فضل سے کام تو ہو رہے ہیں لیکن جو لوگ دس سال سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر تبدیل ہی نہیں بلکہ الٹھا یہ آ رہا ہے کہ کمزوری یہ کیا بات ہے اب تو مضبوط ہونا ہے آگے وڑنا ہے بہت لمبی مدت ہے آپ کو جتنی زندگی ملے اتنی زندگی منظم ہو کے کام کرنا ہے کمزور ہو کے پیچے ہٹنا نہیں ہے تو یاد رکھو یہ چیز ہماری نفسی اور ہماری نفسانی خواہشات یا ہمارے اپنے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے کام نہیں شروع ہوا بلکہ یہ دین کے اعتبار سے کام شروع ہوا میرے دوستو میں کہتا ہوں کہ جڑو جمع علم کی راہ اپناو علم سے اپنی ابتداء کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم طور پر اپنے آپ کو ایک گروہ سے باندھ رکھو اور اپنے آپ کو صدہارو تبدیلی لاؤ پہلا انقلاب تمہارے دل کا ہوگا دوسرا انقلاب تمہارے جسم کا ہوگا جسمانی تبدیلی بھی لاؤ دلی تبدیلی دلی تبدیلی نیت سے شروع ہوتی ہے نیت کی اصلاح کرو پھر اس کے بعد جسمانی تبدیلی ظاہری طور پر شروع ہوتی ہے تمہارا لباس تمہارا اٹھنا تمہارا بیٹھنا تمہارا چلنا تمہارا پھرنا تمہارا کھانا تمہارا پینا یہ سب کا سب اسلامی شکل کا ہو جائے اور تم اسلامی شکل کے ہی حرکات و سکنات کو پسند کرنے لگو غیر اسلامی نہ آ کر کپڑے ہو نہ غیر اسلامی آدات ہو نہ غیر اسلامی چہرہ ہو نہ غیر اسلامی طور پر تمہارا کھانا پینا ہو اس حیثیت سے دیرے 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 یہ تبدیلی لائیں گے تو پھر ایک منظم جماعت بنے گی اور ایسی منظم جماعت کے ساتھ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے اور حالات اور ظروف اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی حضا و باللہ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسألوا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فستغفرو ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ